ان انسیم رضی اللہ تعالی عنہ قال زخا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی کب شین املاحین اقرانئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو میندے زبا کی آپ علیہ السلام نے سینگ بارے دو میندے آپ علیہ السلام نے زبا کی اور ایسا ان کا رنگ تھا کہ سیاہی اور سفیدی آپس میں ملی ہوئی تھی اس کے اوپر سفید رنگ بھی تھا سیاہ رنگ بھی تھا املاحین آپ علیہ السلام نے ان کو پسند کیا اور دونوں سینگ بارے تھے رنگ بھی آپ کا پسندیدہ تھا اور مٹا تازہ صحت مند جانور زبا کرنا یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ السلام کی سنت ہے اچھا جانور زبا کرنا فرمایا کہ زابا ہما بیدی آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اپنے ہاتھ مبارک سے ان کو زبا کیا اور یہ بڑی عجیب بات ہے یہ تو ہر حدیث میں ہے تقریباً بسم اللہ بھی پڑھی اور اللہ اکبر بھی کہا یعنی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر زبا کیا حضرت یہ فرماتے ہیں علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ میں نے دیکھا واضعاً قدمہ علی صفاحہما آپ علیہ السلام نے اپنا قدم مبارک رکھا ہوا تھا ان کے چہرے پر صفاحہ عربی کا لفظ ہے اس کے کئی معنی ایک معنی چہرہ ہے ایک معنی پہلو ہے تو آپ علیہ السلام میں چہرے پر پہلو پر اپنا قدم رکھا ہوا تھا اور پھر قدم رکھ کر یقول بسم اللہ واللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ واللہ اکبر یہ دونوں کہنا ثابت ہے یہاں آپ علیہ السلام کا دو مینڈے زبا کرنا اس حدیث سے ثابت ہوا اور کچھ نقشہ بھی ہمیں معلوم ہو گیا کہ وہ کس رنگ کے تھے سفید اور سیاہ اور دوسرا یہ تاکہ ان کے سینگ بھی بڑے بڑے تھے یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے اس سے اگرے حدیث آ رہی ہے وہ امام مسلم رحمہ اللہ نے نکل کیا ہے اس کو فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے حکم دیا میرے لئے ایک مینڈہ لاؤ اور مینڈہ بھی کیسا ہونا چاہیے آخرن جس کے سینگ بڑے بڑے ہو یا آو فی سوال وہ روندے سیاہی میں سیاہی میں روندے کا مطلب ہے چلے سیاہی میں اس کے پاؤں سیاہ ہو ویابروکو فی سوال اور وہ بیٹھے تو سیاہی میں بیٹھے اس کا پیٹ بھی سیاہ ہو ویانزرو فی سوال اور دیکھے تو سیاہی میں دیکھے فہوتی ابھی ہی ریوزفحی ابھی ہی اب وہ تلاش کر کے لائے گیا آپ نے اس کو زبق کرنا تھا تو آپ نے ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ اللہ عنہ کو حکم دیا یا آئیشہ اے آئیشہ حلومی المدیت لے کر آ چھوڑی اور ساتھی فرما دیا اس کو ذرا پتھر کے ساتھ تیز کرنے تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو اس سے ہمیں ایک عدب مانو گوا کہ ایسی چھوڑی جو قند ہو اور تیز نہ چلے وہ استعمال نہیں کرنی چاہیے تیز سوری استعمال کرنی چاہیے کہ جس سے جانور کو زیادہ تکلیف نہ ہو تو چھوڑی کو تیز کرنینا یہ آپ ارہی سراک و سلام کی سنت ہے تو ایک تو مینڈوں کا زبق کرنا دوسرا چھوڑی کا تیز کرنا اس کا بڑا خیال کرنا چاہیے حضرت ام المومنین نے ایسا کیا پھر آپ نے اس مینڈے کو پکڑا چھوڑی کو بھی پکڑا مینڈے کو بھی پکڑا فَأَذْ جَاؤُ اس کو خود ہی لٹا دیا سُمَزَبَا ہوں پھر آپ نے زبق کیا بسم اللہ اللہم تقبل من محمد وآن محمد ومن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھی آپ علیہ السلام نے اپنی امت کو بھلایا نہیں ہے آپ علیہ السلام نے یہ دعا کی اے اللہ یہ جو جانور ہے میرا اس کو قبول کر کس کی طرف سے مین محمد محمد کی طرف سے قبول کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے ان پیروں کا تو بڑا رد ہوا جو پیر یہ کہتے ہیں فکر نہ کر بس ہم تجھے جننک پہ لے جائیں یہاں دیکھو ذرا کیا آپ علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے ہیں اوہ بھئی ہمارا تو ہر عمل قبول ہے حالانکہ یقینا ہمارے نبی کا ہر عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول تھا لیکن حضور نے کبھی نہیں فرمایا حضور نے دعا کیا کیا فرمایا اللہم تقبل من محمد اے میرے پروردگار اے میرے اللہ یہ محمد کی طرف سے قبول کر یہ انداز تھا تو انداز آجزی کا ہونا چاہیے نہ کہ ٹھیکے داری کا ہم ٹھیکے دار ہیں ہم تجھے جنت ملے جائے یہ ٹھیکے داری والا انداز نہیں تھا کیا تھا کہ اے اللہ تو محمد کی طرف سے قبول کر بلہ آپ نے دیکھا بیت اللہ کی جب تعمیر کی حضرت عبرائیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی جب تعمیر کی تو دونوں نے کیا دعا کی ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العالیم اے ہمارے پروردگار جس طرح تیرے بیت اللہ کے بنانے کا حق تھا تو اے اللہ وہ حق ہم پورا ادا نہ کر سکے تو ہماری طرف سے اس کو بس قبول فرمائی لے تمہیں ہربانی کر کے قبول کر انکا انتا سمیع العالیم ہماری اس محنت کو تیری شایان شان تو نہیں ہے میں ہم پر کہہ ٹھیکے داری والا کام نہیں چلتا بھیلے کہ ایک پیر صاحب بیٹھ جاؤ میرے ہزاروں مریدوں میں فکر ہو جو میں خود بھی جنت میں جاؤں گا تمہیں بھی جنت میں جانے بلکہ یہ ہونا چاہیے ارے بھئی تم سب ملکہ دعا کرو اللہ ہمیں جنت اطا فرمائے یہ بات ہونی چاہیے ٹھیکے داری والی بات نہیں ہونی چاہیے تو آج دیکھا آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطواہ کر رہے ہیں اللہم تقبل من محمد اے لا تم محمد کی طرف سے قبول کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وآل محمد اور تم محمد کی آل کی طرف سے قبول کر میرے گھر والوں کی طرف سے بھی قبول کر ومن امت محمد اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت فرمائے محمد کی امت کی طرف سے بھی قبول کر اب بات یہ میڑا ایک ہے اور اے اللہ محمد کی طرف سے بھی قبول کر آل محمد کی طرف سے بھی قبول کر امت محمد کی طرف سے بھی قبول کر ایک میڑے میں اتنے آدمی کیسے شریک ہوں گے اس کا جواب میں دے چکا ہوں یا یہاں قربانی صرف آپ کی طرف سے کیونکہ منہ ایک ہے قربانی صرف آپ کی طرف سے ہے لیکن ثباب میں شریک کرنا ہے سب کو کہ میری اس قربانی کے ثباب میں اے اللہ سب کو شریک فرما دے اگر یہ قربانی صرف ہے تو اس میں آپ یہ بھی کہہ سکتے com اے اللہ یہ قربانی میں کرنا ہوں میری اس قربانی میں میرے ماں باپ کو شریک کر میری اس قربانی میں میری اولاد کو شریک کر میرے بھائیوں کو شریک کر تو وہاں شرکت صرف کس میں ہوگی سواب میں قربانی صرف ایک کی طرف سے ہوگی اور جن جن پر قربانی باجب ہے ان سب پر قربانی کرنا ضروری ہے یہ نہیں ہے کہ ایک نے شریک کر لیا سواب میں تو اب اسے قربانی میں ختم نہ قربانی ہر ایک کرے آپ علیہ السلام نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا فرمائے فرمایا تم اپنی قربانی کے سامنے کھڑی ہو جاؤ ظاہر ہے اب قربان جو کرنے والے تھے وہ کون ہوں گے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تو فرمایا اپنی قربانی کے قریب تم کھڑی ہو جاؤ سامنے کھڑی ہو جاؤ اور دیکھو کہ تو تمہاری قربانی کس طرح کی جا رہی ہے فرمایا کہ پہلا قطرہ زمین پر یہ جب پہنچے گا گرے گا زمین پر جانور سے پہلا قطرہ لکھنے گا خون کا اسی وقت ہی پہلے قطرے کی ذریعے اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف فرما اب آپ دو باتیں سمجھیں پہلی بات میں ہاں میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں ارض یہ کر رہا ہوں کہ حضور الرئیس السلام نے قربانی کی ہے آپ نے اپنی آل کو بھی اس میں شریک کیا ہے لیکن حضرت فاطمہ تو سالا علیدہ قربانی کر رہے اس کا کیا مطلب ہوا کہ جن جن پر قربانی واجب ہے وہ سب علیدہ علیدہ قربانی کرے حالانکہ حضور دعا فرما چکے ہیں کیا کہا چکے ہیں اللہ میری طرف سے بھی قبول کر میری آل کی طرف سے بھی قبول کر اور میری امت کی طرف سے بھی قبول کر اگر یہی بات ہوتی تو پھر ساری امت قربانی نہ کرتی کیونکہ حضور تو کہہ کر گئے ہیں کیا اللہ میری امت کی طرف سے بھی کیا کرنے قبول تو قربانی کا وجود ہی ختم ہو جائے آپ علیہ السلام نے کس میں شریک کیا سباب میں تو سباب میں شریک کیا ہے باقی قربانی جن جن پر واجب ہے ان کے اوپر کرنا لازم ہے وہ قربانی کریں گے حضرت فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالی انہاں کے بارے میں فرمایا پہلے کترے سے تیرے گناہ مافو جائیں یہاں پر رکھ کر ہم نافسیوں کو کہتے ہیں کہ تم لوگ آئمہ معصومین کو مانتے ہو ایک بات تو بتاؤ یہاں حضور علیہ السلام اپنی بیٹی کو کہہ رہے ہیں تیرے گناہ مافو جائیں ان کے کون سے گناہ تھے کوئی صغیرہ گناہ ہو سکتا ہے لیکن قبیرہ گناہ تو کوئی ہی نہیں سکتا لیکن یہ جو معصومین کا عقیدہ تم نے بنایا ہوا یہ غلط ہے اللہ پاک نے معصوم اگر بنایا تو دو قسم کی مخلوق کو بنایا نمبر ایک فرشتوں کو معصوم بنایا وہ گناہ نہیں کرتے نمبر دو اللہ نے اپنے نبیوں کو جتنے نبیاں ہیں وہ معصوم ہیں باقی ٹھیک ہے اللہ کے نیک ہیں بزرگ ہیں اور قبیرہ گناہوں سے بچے ہوں گے لیکن صغائے وہ تو ہوں گے اور صغیرہ گناہ جو ہے وہ تو وضو سے بھی معاف ہو جاتے آدمی وضو کرے اس سے بھی معاف ہو جاتے اس لیے معصوم صرف دو ہیں دو قسم کے مخلوق معصوم ہیں اوپر آسمان پر فرشتے اور نیچے انبیاء باقی کسی کو معصوم ماننا یہ خلاف شرع ہے بات چل رہی تھی قربانی کی ثمت زہابی میرا آپ علیہ السلام نے اس کو زبا کیا قربانی کے جانور کو زبا کیا آپ علیہ السلام کی اب جو خاص سنت میں بیان کرنے لگا وہ یہ فَلَمَّا بَجَّهَهُمَا جب آپ نے ان کا چہرہ قبلے کی طرف دیا تو یہ آیت پڑی تھی یہ پڑی تھی آیت آر اِنَّا صَلَاطِي وَنُسُكِ وَمَحْيَا وَمَمَعْتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِكَ لَهُوَ بِذَلِكَ اُمِرْتُو وَآَنَا مِنَا اول المسلمین کے بڑی آبا آنا من المسلمین پڑا اب یہ چیزیں میرا خیال ہے یاد نہیں رہیں گی لیکن آپ کو ترجمہ سنا دیتا اے میرے پروردگار میں نے اپنا چہرہ ہاں پہلی آیت کا ترجمہ بے شک میں نے اپنا چہرہ متوجہ کر دیا اس ذات کی طرح جس نے آسمانوں کو پیدا کیا زمین کو پیدا کیا علاملت ابراہیم ہم کس کی ملت پر ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں اور حنیفہ جو تمام ادیانِ باطلہ کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رخ کرنے والے تھے وَمَا آنَمِ الْمُشْرِقِينَ میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں اِنَّ صَلَا تِي بے شک میری نماز وَنُوسُقِ میری قُرْبَانِ وَمَا حْلَاجَ میری زندگی وَمَا مَا تِي میری موت للہ اللہ کیلئے رب العالمین جو تمام جہانوں کا بال میں بالا ہے لا شریک نہ ہوں اس کا کوئی شریک نہیں وَبِدَارِقَ اُمِّر تو مجھے اسی توحید کا حکم ملا ہے وَآنَمِنَ الْمُسْلِمِينَ اور میں مسلمانوں میں سے ہوں آپ الرحیس السلام نے یہ کہہ کے پھر ایک دعا کی اللہ وَمِنْكَ بَالَكَ عَنْ مُحَمَّدْ وَأُمَّتِهِ یہ بڑا عجیب جمعہ ہے اس پر توجہ دے اے اللہ یہ جو جانور ہے یہ مِنْكَ بَالَكَ یہ مِنْكَ بَالَكَ یہ ذرا سنیں مِنْكَ بَالَكَ اے اللہ یہ جانور تیری طرف سے مجھے ملائے تو نے مجھے دیا اور بَالَكَ اور کہے لئے یہ میں اس کو زبقا تو جانور کس نے دیا اللہ نے دیا یہ بھی سوچ رہے نا کہ جانور اللہ کا دیا ہوا ہے والا کا اور میں تیری دیئے زبقا کرنا ہوں اس جانور کو اور فرمایا یہ اَنْعَ مُحَمَّدْ وَأُمَّتِ اس قربانی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قربانی محمد کی طرف سے بھی ہے محمد کی امت کی طرف سے بھی ہے حضور نے سواب میں شریک کیا تو لوگ کہتے ہیں آیا یہ مردوں کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے رات بھی ہمارے ایک نوازی پوچھ رہے تھے تو دیکھو بھئی ابھی تو حضور علیہ السلام کے زمانے میں امت کے بہت سے لوگ آئی نہیں تھے قیامت تک جتنے لوگ ہیں یہ سب کے سب حضور کے دور میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس دور دور میں نہیں تھے چودہ سو سال ہو گئے کتنے لوگ آ چکے آپ کے بعد کتنے لوگ آئیں گے سارے آپ کے امت میں داخل ہیں اب بھی پوچھ رہے ہیں لوگ کیا مردوں کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے یہ جائز نہیں ہے ایک شوشہ چھوڑا ہوا ہے آج کار شوشہ یہ چھوڑا ہوا ہے مردوں کی طرف سے کوئی قربانی نہیں ہو سکتی اور اگر ہوگا تو وہ صدقہ ہوگا قربانی نہیں ہو سکتی ہم تو تھے ہی نہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی قربانی میں شریک فرمایا ہے جی اور خود میں آپ کو ثابت کرتا ہوں ابھی حدیث پیش کرتا ہوں کہ جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی قربانی بھی ہو سکتی ہے ان کی طرف سے بھی قربانی ہو سکتی ہے ابھی ذرا توجہ کر کے بیٹھے حدیث آ رہی ہے فرمایا بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر حضور علیہ السلام نے زبا کیا اور ایک حدیث میں جو بھی ہے بسم اللہ واللہ اکبر اللہمہ حازہ انی با امن لم یزوحے من امتی اے اللہ یہ جانور میری طرف سے ہے اور میری امت کے غریب لوگ جو قربانی نہیں کر سکیں گی یہ ان کی طرف سے ہے تو ایک ہی جانور میں حضور علیہ السلام نے شریک کر دیا کن لوگوں کو غریب لوگوں کو بھی شریک کر دیا اپنی قربانی کے سواب میں اب ذرا سنو حضرت حنش تابی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگے کارا رائے تو علی جن یزوحی یہ کب شہر میں نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا دو مینڈے زبا کر رہے فکولتو لہو ماہ حاضر میں نے کہا یہ دو کیوں کر رہے ہیں آپ مقال ایک تو چلو سمجھ آتا ہے آپ کی قربانی ہے اور دوسرا مینڈہ بھی آپ زبا کر رہے ہیں کتنے مینڈے دو تو دو کی کیا بگئے ہیں تو فرما مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وسیعت کر کے گئے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتا ہوں فرما میں آپ کی طرف سے قربانی کرتا رہتا ہوں جب تک حضرت علی دنیا میں رہے تو آپ کی طرف سے بھی قربانی کرتے ہیں حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تھے رغاہ ابو دابود و روط تیر مزی نحوہ چونٹی کے حدیث کے امام ہیں یہ دونوں امام ابو دابود سجستانی اور امام تیر مزی رحمہ اللہ دونوں نے اپنی اپنی حدیث کی کتاب میں یہ حدیث ذکر کی معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ دنیا سے چرے جائیں ان کی طرف سے بھی قربانی کرنا جائز ہے ان کا حصہ رکھنا بھی جائز ہے یہ ہے البتہ ایک مسئلہ سن لیں اگر تو جانے والا وسیعت کر گیا ہو میری طرف سے قربانی کریں سارا گوشت بانٹھنا واجب ہے تقسیم کرنا غریبوں میں واجب ہوگا اس کے حصے کا اس کے قربانی کا اگر وہ وسیعت نہیں کر گیا پھر اس کے بھی تین حصے کر سکتے ہیں ایک حصہ اپنے پاس ایک رشتداروں کے پاس اور ایک غربان ہے اور تین حصے کرنا بھی کوئی فرض واجب نہیں ہے کوئی ضروری نہیں کہ آپ تین حصے کریں آپ سارا اپنے پاس رکھنا چاہیں لیکن اللہ کیلئے قربانی آپ نے کر دی تب بھی ٹھیک ہے لیکن بخل ہے یہ بخل ہے سارا اپنے پاس رکھ دیا ٹھیک ہے قربانی ہو گئی فرض ادا ہو گیا لیکن ہے یہ بخل تو خیر نہیں اس معاملے میں بخل نہیں کرنا تقسیم کریں آپ گوشت بانٹیں یہ مزاج بنایا آپ چاہے ایک گھنٹے میں ختم ہو جائے ایک گھنٹے میں ختم ہو جائے پھر کیا ہو جائے آپ بانٹیں اللہ کے راستے میں دیں خوب دیں آپ یہ مزاج بنیں اللہ ہم سب کو اس کی توفیق بھی عطا فرم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کو آنکھ دیکھ لے نا جانور کی آنکھ کہیں نگاہ کمزور نہ ہو آنکھ دیکھ لے نا بل موضوع نہ کان دیکھ لے نا کان کئی پھٹا ہوا نہ ہو اور کان جو ہے اس میں کوئی سراخ نہ ہو آنکھ دیکھ لے ایک بل مقابلہ بل مدابلہ بل مقابلہ اور مدابلہ فرمایا کہ دیکھ لینا کہیں آگے سے کان نہ پھٹا ہوا کہیں پیچھے سے پھٹا ہوا نہ ہو بلہ شرقہ کان چیرہ ہوا نہ ہو اور بلہ فرمایا کہ آپ علیہ السلام علیہ وسلم نے فرمایا اور عیب دار کوئی نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیبوں کا ذکر کیا کہ عیب دار جانور نہ ہو یہ ذرا اچھے طریقے سے تم دیکھ لینا پھر یہ ایک حدیث میں آئے کہ عرجہ نہ ہو لنگڑا نہ ہو جس کا لنگڑا پن بلکل واضح ہو اور قربان گاہ تک بھی نہ جا سکے کانہ نہ ہو جس کا کانہ پن بلکل واضح ہو اور ایسا بیمار جانور نہ ہو یعنی بس کو بلکل مریم قسم کا جانور اور لاغیت کمزور دوبرا نہ ہو اور جس کی ہڈیوں میں گودہ باقی نہ ہو ایسا جانور بھی نہ ہو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور کے لیے ہدایات جاری فرمائے اس لیے قربانی کا جانور بے عیب ہونا چاہیں